اسلامیکم، ہی ام سمن، ویلکم ٹو میری یوٹیوب فیلم آج ہم بات کریں گے علیشبان جن اور افان ملک سے علیشبان جن جو کہ ہمیشہ سے چکٹوک پہ بہت زیادہ پیمس رہی ہیں یہ جنت مرزا کی سسٹر ہے گشبہ کی دوستی وہ 2017 میں افان ملک سے ہوئی جو کہ بزنس مہم تھے کوویت میں ان کا مار تھا اور کوویت ہی وہ بزنس کرتے تھے اور اب پاکستان میں بھی ان کے کافی کیفے ہیں ان دونوں کی دوستی محبت میں ودل دی انگیجمنٹ سے پہلے بھی افان ملک علیشبان کو انٹرنیشنل برینٹ کے گیرے دیتے اور ان کی برڈٹ پہ بھی کافی سپرائز وغیرہ دیا جاتا تھا ان کے ڈے کو سپیشل بنانے پہ لیں علیشبان سے دوستی سے کہہ لے تو بیس میں افان ملک ایگل فرینٹ لی اور وہ کھٹ علیشبان کے ساتھ دوستی رکھی فیموس ہونے کے وجہ سے ان کے ساتھ رہے یہ لوگ سے قریباً سات سال ایک ساتھ رہی ہیں ان کی انگیجمنٹ سپٹمبر پنٹی سپٹی ٹوٹی ٹور میں ہوئی انگیجمنٹ میں کافی لوگ مجوز تھے ساہے اسٹی فٹوکرز اور فیملی میمبرز بھی یہ کافی برینڈ فنکشن تھا لیکن انگیجمنٹ کچھ حرصہ ہی رہا چکی اور یہ دوستے علیشبان کے فینس نے ان سے کافی بار پوچھا کہ ان کی انگیجمنٹ ٹوٹ کی ہے تو انہوں نے ایک سٹوری کے تروری پلائے کر کے بتایا کہ انگیجمنٹ ٹوٹ جو فیل ہے اور افان نے بھی ایسے کی بتایا تھا اب افان نے لکھنے انگیجمنٹ ٹوٹنے کے بعد اس قویت پر لیکی سے شادی کر لی ہے جو کہ افان ملک کی گل فرنٹ اور علیشبان جم کا یہ کہنا ہے کہ یہ افان ملک کی ایکس گل فرنٹ تھی اور علیشبان نے ایک سٹوری شیئے پی جس میں لکھا تھا کہ ایکس کے لیے چھوڑ دیا اور چھوڑنے سے پہلے ہی وہ کہیں ہو جا جبا اس کا یہ مطلب تھا کہ انگیجمنٹ کے دوران بھی افان ملک کا اس لڑکی کے ساتھ اپھیر آتا اور اس لڑکی کو افان ملک نے کبھی چھوڑا ہی نہیں سب لوگ یہ سمجھتے رہے کہ افان ملک نے علیشبان جم کو سوشل میڈیا چھوڑنے کا پاہا کیونکہ وہ خود ان کی ایک پوسٹ تھی کہ وہ اسلام کراہ پر نکل پڑے یا لگرانے میں خدایت دے دیا تو اس کے بعد ہی انگیجمنٹ ٹوٹ گئی تھی اور سب لوگ یہی سمجھتے رہے کہ شاید اس وقت سے ٹوٹی گئی لیکن ایسا نہیں تھا علیشبان نے ایت ریپلائی کر کے کہا کہ مجھے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی تھی ان نام کو چھاچا ہوا تھا وہ میرے خودتے ہوئے بھی میرا نہیں تھا افان نے ٹوانٹی ایٹ رمضان مبارک کو قویت میں شاہدی کی وہ یہ شاہدی کوئٹ میری شک رہی تھی کوئی فرمشن نہیں ہوا اور کوئی فیملی میمبر نہیں موجود افان نے یہ سوری شیئر کی تھی شاہدی کے بعد کہ وہ اپنی وائف سے تین بار ملائے دو بار فیملی کے ساتھ وہ تیر بار دریکٹ پر لکھا والے دن لیکن فیملی کے ساتھ ہوتے ہوئے دی کوئٹ میری شکنی پڑی اگر فیملی سے پہلے دو بار ملی تھی وہ لڑکی تو نکاح والے دن کوئی بھی فیملی میمبر کیوں نہیں موجود تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جس پیپر پہ سیگنیچر کروائے ہیں وہ بھی تیسی آفیس پہ تو یہ چیز باضی تھی کہ افان نے لشبہ کو چیز کیا فرم کا پہلے سے افیر تھا اس نے اسلام کا محالہ بنا کر لشبہ کو چھوڑا شکریہ 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 شکریہ